بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم حاضرین ہم آپ کو اپنے چینل انفرمیشن سیکرل ویڈیو میں خوشاندیر کہتے ہیں ناظرین آج چودہ اگست دوہزار بیس کا دن ہے ہر پاکستانی بچے بچے کو پتا ہے کہ چودہ اگست ازادی کا دن ہے پاکستان کی اس حوالے سے میں ایک چودہ اگست کے ہی حوالے سے پاکستان کے قیام کیسے ہوا اس کے چھے کیا کیا قربانیت ہی ہمارے بڑھوں نے دی اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں جمعیرات چودہ اگست نیسو سنتالیس با مطابق چھبیس رمضان المبارک تیرہ سو چیسٹھ ہیجری کی صبح نو بجے سابقہ سیند اسمبلی بیلڈنگ میں پاکستان کی دستور ساز اسمبلی کا اجلاس شروع ہوا صبح سے ہی امارت کے سامنے پر جوش عوام جمع تھے جب پاکستان کے نامزد گورنر جرنل قائد عظم محمد علی جناہ اور لارڈ مانٹ بیٹن ایک مقصود بگی میں سوار اسمبلی حال میں پہنچے تو عوام نے پر جوش ناروں اور تاجوں سے ان کا استقبال کیا اسمبلی کے تمام نشیستیں پر تھی گیلڈی میں ممتاز شہریوں، سیاستدانوں اور ملکی اور غیر ملکی اقواری نمائندوں کے باری تعداد موجود تھی پرسی کی صدارت دستور ساز اسمبلی کے صدر قیدیزم محمد علی جناہ تشریف فرما تھے اور ان کے برابر لارڈ مانٹ بیٹن کی نشیستیں دونوں اقابر نے جب اپنی نشیستیں سنبھالی تو کاروائی کا بقائدہ آغاز ہوا سب سے پہلے لارڈ مانٹ بیٹن نے شاہ انجستان کا پیغام پڑھ کر سنائے جس میں قائد عظم کو مقاطب کرتے ہوئے کہا گیا تھا برطانوی دولت مشترکہ کی اقوام کی صفح میں شامل ہونے والی نئی ریاست کے قیام کے عظیم موقع پر میں آپ کو دیلی مبرکات پیش کرتا ہوں آپ نے جس طرح ازادی حاصل کی وہ ساری دنیا کے حریت پسند عوام کے لئے ایک مثال ہے میں توقع رکھتا ہوں کہ برطانوی دولت مشترکہ کے تمام ارکان جمہوری اصولوں کو سر بلند رکھنے میں آپ کا ساتھ دیں گے اس پیغام کے بعد لارڈ مانٹ بیٹن نے الویدائی تقریر کی اور پاکستان اور پاکستان امام کے سلامتی کے لئے دعا مانگی اور اپنی اس تقریر پر لارڈ مانٹ بیٹن نے بازے لفاظ میں کہا اور آج میں آپ سے آپ کے باعث رہے کی حصیت سے کتاب کر رہا ہوں کل نئی دومین پاکستان کی حکومت کی باگ دوڑ آپ کے ہاتھ میں ہوگی میں آپ کی ہمسائر دومین آف انڈیا کا آئینی سربراہ بنوں گا دونوں حکومتوں کے قائدین نے مجھے جوائنٹ دیفنس کونسل کا غیر جنبدار چیئرمین بننے کی دعوت دی ہے یہ میری ایک اعزاز ہے جس پر پورا اترنے کی کوشش کروں گا کل دوڑ نئی خود مختار ریاستیں دوڑے دو مشترکہ میں شامل ہوں گی یہ نئی قوام نہ ہوں گی بلکہ یہ قدیم قابل فخر تمدن اور وارث اقوام ہیں مکمل طور پر ازاد ریاستوں کے لیڈر بڑے مدیر ہیں دنیا بھر کی نگاہوں میں احترام سے دیکھے جاتے ہیں ان کے شاعروں فلسفہ دانوں سائنزانوں اور فارج انسانیت کی خدمت کے لیے ناقابل فراموش خدمات سر انجام دی ان ریاستوں کی حکمتیں نا تجربہ کار اور کمزور نہیں ہیں بلکہ دنیا میں قیام امن اور ترقی کے سلسلے میں اپنے ذمہ داریوں سے احدہ براہ ہونے کی پوری صلاحیت رکھتی ہیں لارڈ مونٹ بیٹن کے بعد قیدیزم محمد علی جنہ نے اپنی تقریر کا آغاز کیا انہوں نے سب سے پہلے شاہ انگلستان اور وائس ریہ کا شکریہ ادا کیا اور انہیں لکھین دلائے کہ ہمارا ہمسائیوں سے بہتر اور دوستانہ تعلقات کا جذبہ کبھی کم نہ ہوگا اور ہم ساری دنیا کے دوست رہیں گے اسمبلی کی کاروائی اور انتقال اقتدار اعلان ازادی کے بعد قیدیزم محمد علی جنہ لارڈ مونٹ بیٹن کے امرہ شاہی بگی میں گورنٹ جنرل ہاؤس پہنچے دوپہر دو بجے لارڈ مونٹ بیٹن نئی دہلی روانہ ہو گئے جہاں اسی رات بارہ بجے بھارت کی ازادی کے اعلان کے ساتھ تینہ بھارت کے گورنٹ جنرل کا منصب سنبھالنا تھا لارڈ مونٹ بیٹن کے اعلان ازادی کے مطابق چولہ اور پندرہ اگس 1947 کی درمینی شب بارہ بجے دنیا کے نقشے پر ازاد اور خود مختار دنیا اسلام کے سب سے بڑی مملکت پاکستان کا اضافہ ہوا چولہ اگس 1987 پاکستان کی پزام میں پہلی بار دل دل پاکستان گونجا دل دل پاکستان اپنے منظر آنے پر آنے کے اوراں بعد ہی عوام میں بے اپنا مقبول ہو گیا اس کی شہرت کا اندازہ اس بات سے کیا جا سکتا ہے کہ اس کو عالمی طور پر پاکستان کے آپ ترانا یا دوسرے لفاظ میں سانوی قومی ترانا کی حصیت حاصل ہو چکی ہے بی بی سی ورلڈ سروس نے اپنی ویب سائٹ میں دوزر تین میں گیتوں کی ایک عوامی انتخابات کا احتمام کیا ناظرین کو دعوت دی کہ دنیا بھر کے ساتھ سو گیتوں میں سے دس بہترین گیتوں کو منتخب کیا جائے ممالک جزائر سے لوگوں کو اس مقابلے میں ووٹ دیئے دل دل پاکستان سہرے پھر اس دس گیتوں میں تیسرے نمبر پر تھا اس گیت کی شہری پاکستان کے دوسرے ملی نغموں کی نسبت سادہ ہے اس میں وہ مبالغہ آرائی نہیں پائی جاتی جو پاکستان ملی نغموں کا خاصہ رہی اس گیت میں سادہ لفاظ میں ایک عام پاکستانی کے اپنے وطن کے بارے میں جذبات کا اظہار ہے خیال ہے دل دل پاکستان کے شاعر کے بارے میں ایک طلاح پایا جاتا ہے لیکن یہ بات یقین سے کی جا سکتی ہے کہ اس گیت کو عمام تک لانے میں اس کے پیشکار شعر منصور کا بڑا ہاتھ ہے وائٹل سائز کے پیش روگلوکار جنیز جمشید کے مطابق وائٹل سائز اور شبیب منصور اصل میں ایک رومانمی گانے پر گھور کر رہے تھے جو کسی طرح بھی نہیں بن پا رہا تھا بلاخر شعر منصور نے رومانمی گیت کا ارادہ ترک کر کے ایک ملی نگوہ پر کام کرنے کا فیصلہ کی ہے جس کے نتیجہ میں دل دل پاکستان وجود میں ہے ایسی زمین اور آسمانن کے سوا جانا کہاں بڑھتی رہے یہ روشنی چلتا رہے یہ کارمہ دل دل پاکستان جان جان پاکستان دل دل پاکستان جان جان پاکستان یوں تو یہ گیت بے مثال شہرت کا حمل ہے وائٹل سائز کے ٹوٹ جانے کے بعد باوجود بھی ہر عوامی محفل میں جنید جمشید سے اس کی فرمیش کی جاتی رہے لیکن اس کے دو بول دل دل پاکستان جان جان پاکستان شہد ہی کوئی استیا پاکستانی ہو جو نہ جانتا ہو یہی وجہ ہے اس گیت کی شہرت کے ابتدائی دنوں میں جنید جمشید کے نون حال پرستاروں نے اس کو پاکستان یا دل دل پاکستان کے نام سے پوکارنا شروع کر دیا تھا اس کی ویڈیو پاکستان کے دارالحکمت شہر اسلام آباد میں فرمائے گئے یہ ویڈیو پاکستان کے چند اوالین پاپ ویڈیوز میں ہے اپنی ہم اثر دوسری ویڈیو کے جس وقت دل دل پاکستان کی ویڈیو نہ صرف سادہ تھی بلکہ اسلام آباد کے دلکش مناظر نے اس کو چار چاند لگا دیئے ویڈیو کے بیشتر مناظر وائٹل سائز کے ارکان کو سائیکل اور کہیں کہیں ایک جیپ گاڑی چلاتے ہوئے بھی دکھایا گیا ہے ایک منظر میں وائٹل سائز کو ایک پاڑی ڈلوان پر کھڑے ہو کر گاتے ہوئے دکھایا گیا ہے ستان پر تمام ارکان ایک سٹوڈیو میں دکھائی دیتے ہیں اس کے بعد ویڈیو ختم ہو جاتی ہے لطل آپ اور ہم سب کا حمی ناصر ہو امید کا تمام لوگوں کو ویڈیو پسند آئی ہوگی میں نے اس بار 14 اگست 1937 پاکستان کے قیام کے بارے میں بھی بتایا ہے اور 14 اگست 1987 پاکستان کی پزام میں پہلی بار دل دل پاکستان گنجا ہے اس نقمے کے بارے میں بھی روشنی ڈالی ہے حاضرین آج میری ویڈیو دو حصہ پر مشتمل تھی پہلے حصے میں 14 اگست 1947 قیام پاکستان کے حوالے سے میں نے اگاہ کیا ہے اور دوسرے حصے میں 14 اگست 1987 دل دل پاکستان کا ترانہ جو پاکستان کی فضام میں پہلی بار گنجا تھا اس حوالے سے بھی آپ کو بتایا ہے ناظرین تمام مشہور شخصیات کی برتلے انیورسٹری اور تاریخ میں گزرے ہوئے دن کے حوالے سے تمام علومات جاننے کے لئے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیں اور کمیٹ سیکشن میں اپنی رائے کا ازار ضرور کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہم سب کا حمی و ناصر اللہ حافظ